ہمارا پلان ہے یہاں سے نکلنے کا اور یہاں سے نکلیں گے ہم اور جائیں گے آج کسمیر لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دیا جاتا تھا جس کے لئے مطلب میں گیا تھا آپ کا تیاکشی چاکسی میں ہم ایک انکل سے ملے تھے جو آپ کے اکتر کی لڑائی میں اپنا پورا پریوار کھو بیٹھے تھے اور بہت ساری انہوں نے کہانی بتائی تھی تو وہ کہانی میں نے اپنے کیمرے میں ریکار کر رہی تھی لیکن میرے کچھ ڈاٹا جو تھا وہ سارا اڑ گیا کم سے کب پاس زین کا ڈاٹا بلکل ایک دم گائب ہو گیا اور جو اسٹوری زیرا پس ایک موائل میں میں نے ان کے ریکار کر رہی تھی تو وہ اسٹوری میں آپ کو دکھانا جاتا تھا تو پلیس اس کو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور جانی ہے کہ نیسو کے اکتر کی لڑائی میں آخر کیسے ایک گاؤں نے اپنا پورا پریوار الگ کر دیا اپنے پریوار کو کھو دیا اپنے بچے کو اپنے ماں کو اپنے باپ کو کیسے کھویا اس کی کہانی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اپنا پیار دیجئے گا تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو محمد علی ہے تو آپ گوبا علی کے نام سے صرف کریں گے آپ کو سب کچھ نہیں میرے دوست نے ایسے عجیب غزب کی باتیں کہا میرے مو کھلوایا تو میرے مو بیچ بیچ نکھل گیا شروع سے نہیں کھول پایا ابھی میں آپ کو بتا دوں آپ کا ٹائم چلو تھوڑا ہوگا تو سن انیس سو اکتر کی جو جنگ ہوا ہے تو اس جنگ کا اندر کیا ہوا تھا کی تورتو والے باگ گیا ٹیکسی والے انہیں سنوں کا باگ گیا تو اس گاؤں میں ایک کش مکش ہو گیا ہم کیا کریں ہم باگ گئیں بیٹھیں باگ گئیں بیٹھیں تو انہوں نے عورتوں کو پار چھپانے کے لیے کچھ دیر کے لیے اور مرد اور بچوں کو یہاں مرد کو یہاں رہنے لگا یہاں رہنے کے بعد ایک جم آپ کا اندین آرمین یہاں پہنچ دیا جانا پہنچنے کے بعد بٹوارا کیس کا ہوا میرے اور دیوی کا کیونکہ عورتیں پار چھپانے کے لیے رکھا تھا مردیں مردیں یہاں تھا تو اس کے بعد پھر یہاں کا لوگوں نے کافی دوا اڑالا کہ انڈین آرمی بجے آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو تو انڈین آرمی کوسٹس پھر ہو چکا تھا آگے نہیں بڑھ سکا تو خدرتی طور پر میں اور بی بی کا الو سی ہو جائے باہی اور باہی الگ ہو جاتے ہیں کبھی کسی کے بیٹا پار رہ جاتے ہیں ممی پاپا گھر یہاں رہ جاتے ہیں تو وہ ایسا منظر ہے آج بھی 51 سال ہو جائے سارے عورت رہ جائے پاکستان میں اور سارے مرد رہ جائے کہاں ہندوستان میں رہنے کے بعد اب 51 سالوں سے وہ بیچارہ عورتیں آج 51 سال سے وہ ماں وہ بہن آج 80 90 سال ہو جائے آج بھی انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں انڈیا پاکستان کا تین جنگ ہوا ہے تین ہی جنگ میں انڈیا آگے بڑھتی گیا پاکستان کیسے ہڑتی گیا ہم چوتھے جنگ کے انتظار کروں گیٹا کب انڈیا جنگ کرے اور کب انڈیا آگے پڑھے اور کب ہم ملاقات ہو جائے ہو گیا ہونے کے بعد انڈین آرمی کا رحم دل کو میں پھر میں بتا رہا ہوں پھر میں سلام کرتا ہوں تو یہاں پر کیا تک میلا میں اور بی بی کو بٹوارا ہو گیا بلکل اس سے زیادہ دکھ کوئی نہیں ہوتا ہے بیاب اور بیٹے کو بٹوارا ہو گیا تو جس گھر میں سات لوگ رہتے تھے جو بیچارہ سنگل یہاں رہنے لگا اس سے بھی زیادہ دسمبر کا مہنے میں ان ماں مہنے کو بھی اس گاؤں کا کنارے میں بیٹھ کر اسی گاؤں کا کنارے سے دیکھ رہی ہیں آج دیکھ رہی ہیں کب ملے گا کب ملے گا اور جب میں پاکستان گیا اور میں نے پوچھا آپ اس کنارے میں شمسان گھاٹ پاکستان کو پر آپ ٹین لگا کی کاؤں بیٹھیں ہیں آگے پیچھے جانے چاہیے ہیں ان ماں کا اونیوں سے آرسو آتا ہے اور یہ کہتے ہیں بیٹھا ہم تو انیسے کے طرح میں مر چکا ہے گھر سے بچھڑ گیا کھیت سے بچھڑ گیا زمین سے بچھڑ گیا اب ہمارے کیا بچھڑ ہے بس موت باقی بچھا ہوا ہے تو ہم اسی کنارے میں بیٹھ کر اپنا گاؤں کو اپنا گھر کو اپنا کھیت کو دیکھتے رہنے سے ہمیں سکون ملتا ہے بیٹھا اس لئے ہم اپنا کھیت گاؤں کو دیکھتے رہتے ہیں پار ہوا تھا پانچ پانچ بچوں کا ساتھ چھے چھے بچوں کا ساتھ جب پار گیا نہ چھت تھا نہ کپڑا تھا نہ کھانے کا تھا نہ پینے کا تھا تو کتنا مرا ہوگا کتنا کیا ہوا ہوگا یہ تو ہم نے نہیں سنا کتنا ملتا تکلیف ہو دسمبر کا مائنیس بیس پچیس ٹمپریچر پر اب بتاؤ گھر سے بیگار ہوا تو ان کو پچیا مصیبت کن چاہتا ہے یہ ہم اور آپ کو سوچنی کی بات ہے تو انڈین آرمی کر رہے ہم دل پھر میں کہتا ہوں تو کرنل انچین صاحب کا قیادت میں انڈین آرمی نے یہاں سے ہائی کمان کو چٹھی لکھا بولے اس گھاں کو بچارے لوگوں کو یہ حال تھا اس گھاں کو لوگ بچارے لوگوں کی اس جرکے، اس طرقے سے میان بی بی کا پر ہوارا ہوا ہونے کے بعد جنہوں بات ثیت ہوا ہونے کے بعد تو پار پاکستان لانے کے لیے بھیجنا ان کو واپس لے کے آنا اور یہاں سے جو پاکستان جانا چاہے ان کو آپ کو پاکستان بیجنا یہ ایک ان کا باتچیت ہوا ہونے کے بعد یہاں سے دو آدمی کو بیجنے کے لیے کہا چکھی اور پھلک کے ساتھ تو میرا پاپا کو یہاں سے پاکستان بیجا بولا تم جاؤ جا کے صبح جا کے شام کو ان سارے بچھری لوگوں کو اپنا گاؤں واپس لانا تو وہ لانے کے لیے کس کو بیجا میرا پاپا کو بیجنے کے بعد وہاں پہنچا تو میرا پاپا کو واپس نہیں بیجا اور میرا پاپا کو سیدھا جھیل میں دا پاکستان آرمی نے پاکستان آرمی نے اچھا انڈیا نے ہندو تھا وہ سکھ تھا وہ بیجھ تھا سلمان تو نہیں تھا لیکن بجھری لوگ کیا تھا سلمان نہیں تھا لیکن انڈیا نے اتنا پاکستو سوچتا لانے کے لیے بیجا تو پاکستان نے میرے پاپا کو سیدھا جھیل بیجیا وہ آپس نہیں بیجیا جب پاکستان نے جھیل بیجا تو شام کا تین پانچ سال اور دو سال کے دو بچہ ہے رہا پاپا پاکستان بیجا میرا بیجنے کا بات اور میرے دادا دادا اچھی نبیل ساکھی وہ اپنا اپس نہیں سنبھال سکتے ہیں تو اسی دن شام سے انڈیا نارمی نے ہمیں بال پوچھ کے ہمیں بڑھا کر کے ہمیں کھلا پلا کے یہاں تک پہنچایا ہے تو میں کہتا ہوں آپ سب اپنا ماں کا اپنا باپ کا بیٹا ہے بلکل ہے کوئی شک نہیں لیکن میں ماں باپ پانچ سال پر میں پاکستان چلا گیا تو میں اس دیش کے بیٹا ہوں اس خوش کے بیٹا ہوں تو آج میں سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے مجھ سے زیادہ کسی کو اس دیش کے ساتھ مفت ہوئی نہیں سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ کو تو اپنا ماں باپ سے بڑھتر محبت کسی سے نہیں ہو سکتے ہیں میں نہیں کہا ہوں گا چلا گیا لیکن حالات ہی ایسا ہی گیا تو جب مجھے پانچ سال میں اٹھا کر یہاں تک پہنچایا تو میں سمجھتا ہوں اس دیش کے لئے میرے جان ہے اس خوش کے لئے میرے جان ہے یہی میں کہنی تسر تو اس کے بعد میں نے میرے دوستوں سامنے کہا ہے آپ کو یہ کہوں گا کہ آج میں اس خوش نے مجھے سکون میں ایک دن بھی نہیں گیا ہوں لیکن اس خوش نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے میں انگریجی بھی پڑھتا ہوں میں ہندی ہوتا ہوں اور ہرسی ہوتا ہوں اور میں کھیل میں کہوں تو میں آپ کو کرکٹ سے hequarter سے باکسف کرکر سے �deshorse ہوگر باکسنگ سے ہر کوئی کھیل کارتا ہوں اور زملائی کام میں کہیں تو ہارٹی کالچر میں ہر کوئی کام کرتا ہوں میرا آپ گاڑن جا تک زیادہ وہاں پر میرے گاڑن اور میں ٹ langue کام بھی کرتا ہوں میں انجینئرنگ کے کام بھی کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں کہ وہ ایسا چیز نے کام نہیں جا تو اس آدمی کو بنایا جس نے سب سے پہلے تاجو کیا ہے کہ ایک آئیس بن جاتے ہیں ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو اس کا کریٹ اپنی اپنا ممی پاپا کو مل جاتے ہیں سیدھی شباز ہے میں ہو بھی یہاں؟ بالکل بالکل لیکن مجھے یہاں تک پہنچایا میں پاکستان میں بھی جا کے کہا دیکھو انڈین آرمی کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو انڈین آرمی کا سچائی دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو مجھ میں سے کمیاں نکال دو تو پاکستان کا اندر میں دس مہنہ بیٹھا آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے محفیل میں مجھے دعوت دیا بڑے بڑے محفیل میں میں نے تقریر کیا سپیش کیا میں نے بڑے انڈیا کا نقل کر دیا میں نے کہا جی انڈیا سے پوچھو اور انڈیا سے آپ لوگ سباغ لئے لے کیونکہ آپ باہی ہیں اس طرقے کے میں نے سپیش کیا پاکستان پر سمیم زمین پر کسی کو دینے کے حمد رہی گی نہیں رہ پر بڑے آپ سن لو وہاں پر میں نے کیا کہا ہے تو وہاں لوگ پوچھتا تھا بھئی آپ کا دیش اور رات میں کیا فرق پر میں نے کہا بھائی صاحب جلدوں میں ہر وقت کہتا تھا سب اچھے نہیں ہوتا آپ کا دیش میں بھی بہت اچھے لوگ ہے لیکن آپ کا دیش میں جیت ہے غلط لوگ کا میرے دیش میں جیت ہے سچے لوگ یہی فرق ہے تو پاکستان کے لوگ تعلیم جاتا تھا بات سہی تھا میں غلط نہیں کہہ رہا میرے باتوں سے پاکستان کو بھی سفق لینا چاہیے اور یہ جو ریالی سن لو حقیقت میرے سارے چیزیں حقیقت ہے تو آپ لوگ گاؤں میں جا کر فشت میں میرے گیٹ آتا ہے گوبا علی میوزیم لکھا ہوگا تو وہاں جا کے آپ لوگ اندر سارے چیزیں جان لو میوزیم پر اندر جاؤ وہاں ایک آدمی آپ کو دکھائیں گے تو سارے پلیس اتنا دور سے آپ لوگ آتے ہیں لاکھوں خرصہ کر کے آتے ہیں تو پاکستان کا ایک بار دوربین لگایا کیا ملا وہ ایسا گاؤں گرینیری گاؤں ملا لیکن آپ لوگ ابھی اس وقت اس دیش کا بلکہ دنیا کا آپ لوگ ایک چراخ سمجھتے ہیں میں یوٹیوبر کو آپ سب کو کیونکہ آپ لوگ سچائی سامنے لاتے ہیں تو لوگوں کو آپ غلطی کرنے کا جروعات نہیں دیتے ہیں نہیں تو میڈیا والوں کو پیسہ دے دیا بس علام پڑا ہم سب دیکھیں آج میں بالکل میڈیا سمیں نفرت کرتا کبھی سچائی سامنے لاتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو یہ کی بتا دوں کہ یہاں سے میں پاکستان جا رہا تھا اس وقت میں نے ہمارا لطاق کے بڑے سے بڑے لوگوں کا انٹری کیا تھا بڑے سے بڑے لوگوں کو انٹری کر کے میں نے پاکستان لے گئی گیا اس کو کوپی یوٹو گنڈال رکھا ہے وہ کیا تھا پاکستان کا مزورہ آواز ریڈی ہو گیا ادھار ادھار سے کیا کہتے ہیں تو آمی یہ کر رہا ہے نماز پڑھنے ہیں تو پاکواز پڑھنڈے والے نیوز آتے تھے وہ ہم سنتے رہتے تھے تو میں نے اس کا آگانس میں نے سوچا ہم یہاں کی ایسے رہتے ہیں ہم ان کو دکھانے کے لیے میں نے ویڈیو بنائے تھے وہ سارے ویڈیو میں نے پاکستان میں دیکھا کے میں نے تو میں کہتے ہیں کہ دشمن ہمارا پاکستان نہیں ہے پاکستان کا سوچ مثال بڑا وائس پاہی جی نے لاہور یاترہ بنایا پیار محبت کا پیغام دے دیا تو مسرب میں جواب میں کردی ہم نے حضروں کو کون کو کون کو ہولی کھیلا غلطی کس کا تھا مسرب مسرب کا آج مسرب کو کیا حالت ہے اوپر والے نے فیصلہ کیا ہے میں نہیں کہوں گا مسرب نے غلط کیا اسی طرح جو پاکستان ہو ہندوستان ہو یا آپ ہو یا میں ہو غلط کرے گا اوپر والا سزا دے گا اس لئے میں ہر کس کو کہتے ہوں بڑا آدمی جو غلط بڑا غلط کرتا ہے تو پھر بڑا سزا ملتا ہے دنیا سنتا ہے چھوٹا آدمی چھوٹا سزا غلط کرتا ہے تو اوپر والا چھوٹا سزا دیتے ہیں تو وہ دنیا کو نہیں سنتے ہیں میں کہتا ہوں غریبوں کا آواز بڑے لوگ نہیں سنتا ہے لیکن وہ بڑا سنتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچاتا جائے پھر بڑے لوگوں کو زندگی کے بعد جیل میں جاتے ہیں پاکستر الفضور پاکستان میں کیوں جیل میں جا رہا ہے اپنا سزا اپنوں گناہوں کا سزا تو ہم ہر کسی چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے کہتے ہیں کہ خدای برطر تیرے زمین پر زمین کے خالتی میں جنگ کیوں ہے ہر ایک زفر و پتہ کے دامان پر کون انسان کا رنگ کیوں ہے ہم بھی تیرہ یہ زمین بھی تیرہ یہ ملکیت کا جنگ کیوں ہے جنہیں عطا کی ہیں تم کو شہرت انہیں کا دل پر اتنا زنگ کیوں ہے جنہیں دیئے دولت انہیں کا دل اتنا تانگ کیوں ہے کیونکہ جس کو طاقت شہرت دیا ہے اس کے دل میں کیوں زنگ ہے شہرت کس نے دیا اس کو سمجھنا چاہنا وہ دنشی بن گیا وہ اس پی بن گیا وہ بڑا بن گیا اپنا آپ سمجھنے میں بن گیا آج بھائی جیو کہ کتنا عزت ہے میں سلام کرتا ہوں آج اس کو روح کو بھی لوگ دعا دے رہے ہیں سیدی جیب آت ہے آج من محمد شنگ کو آج کتنا عزت ہے کیونکہ اچھا کام کیا ہوگا اب بلکالان پر کتنا عزت ہے اچھا کام کیا ہوگا ایک جو وہ بورڈر پر وہاں گھر تھے جب بٹوارا ہوا تھا تو ان کی حالت کیا ہے آج اور یہاں کی حالت کیا ہے اور موڈی جی نے یہاں کے لئے کچھ کر آیا اچھا ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا موڈی جی کو میں سلام کرتا ہوں ایک تو موڈی جی کو یہ سلام کرتا ہوں کہ وہ چاہے والا بتاتے ہیں لوگ ہو یا نہ ہو لیکن آج دنیا میں اس نے اپنے پہجان بنانا لیا تو ہم اور آپ کو بھی موڈی جی کے نقل کر کے ایک زیرو سے جا کر ہیرو بننے والا تو بڑا آدمی ہے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب میرے پاپا راجہ تھا میرے دادا سنسط تھا شرم نہیں آتے تمہارا دادا نے تو سنسط کیا تمہارا پاپا نے راجہت کیا لیکن تم بھیگ مانگے بشوا سر میں آپ کو بتا دوں انیس سنتالیس سے پہلے جب لوگ ہندووں کو ساتھ زندگی شجا رہے تھے میرےٹ میں چکروتا میں دہردون میں امباری میں ہر جگہ میں ان لوگوں کو پہلے پسکتر سال پہ جو پیار ملا تھا اس کا بدونت ہے میں آپ کو دل سے کہیں اس لیے ہمارا چند مسلمان ہندو یہ کرتا ہے ہندو وہ کرتا ہے ایسا کہتے ہیں جو بہت تکلیف ہوتے ہیں میں آپ کو سچ بتا دوں اور اس کا بات میں آپ کو اور ایک حسنی بتا دیتا ہوں آج اسی پرسن ہندو ہے ہندوستان کا اندر ہے کی نہیں میجورٹی میں ہندو ہے ہمارا لڈاک میں میجورٹی میں بودیسٹ ہے بودیسٹ لڈاک بھی امن ہے یہ دیش سوا سو کروٹ ایک ساتھ رہنا کوئی مزاق نہیں میں آپ کو بتا دوں وہ کردار وہ بدولت ہندوستان کا ہندو کو مہربانی ہے جو میجورٹیو میں والا چوب رہتے ہیں تو مینورٹیو والوں کو چوب رہنا پڑتا ہے تو میں اس لیے ہر دکھوا دیں میں نے تین بار میں نے بولا ہندوستان کے ہندو کو میں سلام کرتا ہوں بولا لیکن میں نے اس میں تین بڑھا ہ 행، میرے دیش کو سچا ہی میں آپ کو بھٹا دوں میں آپ کو سامنے ہی بتا دوں میرے دیش میں آپ کو سامنے ہی بتا دوں میرے دیش کے سامنے ہی میں بتا رہا ہوں میڈے میل اس گھوں میں مل رہا ہے انگن واری اس گھوں میں مل رہا ہے بی ایر ڈی پی بورڈر ڈیولیمنٹ پھنٹس آپ کو نہیں ملیں گے میرے گھنے ہاں مل رہا ہے بی پی ایل آدھ سے زیادہ سستے میں راشم آج بھی مل رہا ہے مل رہا ہے کوئی کہتے ہیں بی جی پی کمینل ہے بی جی پی کمینل ہے میں بی جی پی کو سلام کرتا ہوں کمینل ہوتا تو ہمارے یہاں پر بھی کچھ نہیں آنا چاہیے تھا سب مسلمان ہیں ایسی طریقے سے کچھ لوگ میں نام نہیں لوں گا اس دیش کو دنگا کرنے کا اس دیش کو غلط کرنے کا سازی سے رکھتے ہیں میں ان کو لانت کرتا ہوں میں پلیز کہتے ہیں اس پار یہاں پر اب دنیا لوگوں کو کوئی کسی چیز کے کمی نہیں ہے یہ کورڈر پر آپ خود دیکھ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا کتنا پیار ہے کتنا محبت ہے کتنا خوشی ہے یہاں اس دیش کو میں سلام کرتا ہوں لیکن پار بھی یہاں کا طرح نہیں ہے میں نے آپ کو کئی بار بتا چکا ہے میں اکیلا نہیں کہنا ہوں میڈیا سے آپ دیکھو پاٹسانی میڈیا کیا کہتے ہیں رکھو میں آپ کو کچھ ویڈیو دے دوں گا کہ وہاں کی لوگ وہاں کا قانون کو وہاں کا سوچ کو وہاں کا فوج کو کیا بتاتے ہیں آپ خود وہاں کا میں کچھ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں گے تو آپ کو یہ سارے چیزیں دیکھنے کو ملیں گے اس لئے ہم آپ کو شروع میں کہا ہے کہ اس بھورت کو سلام اس دیش کو آپ سلام کرنے کے ضرورت ہے تو ہم جھنٹ میں بیٹھا ہوں اور یہاں جو لوگ آتے ہیں ٹوریسٹ جو آتے ہیں بورڈر دیکھنے کے لئے کتنے سال سے آرہے ہیں بس ایک سال ہو رہے ہیں ایک سال سب مودی جی کے گھر ہیں بس اگر مودی جی نہیں ہوتے تو وہی میں کہہ رہنا تو یہاں سے بغدا سے یہاں تک پیور مسلمان ہیں ہندو بنگو سیکھ بھی کچھ نہیں ہے لیکن ہمیں تو آج تک ایک پیسے کا کمی نہیں دیکھا کہ مودی جی نہیں تو یہاں کم کر سکتا تھا اب بیٹی پی یہاں آرہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا آرہے ہیں جلد یوان پتہ نہیں یہاں تو سب کچھ ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں کوئی کسی نہ مودی جی سے نہ بیٹی پی سے نہ کسی سے شکایت نہیں ہے کسی سے بھی شکایت نہیں ہے بلہ آپ خود ہیں ادھر سے بلکل خود ہے بہت خود ہے پیار سے ہے بلکہ ہم ان کو جزروں کو ٹوچر کرتا ہوگا لیکن ہم اپنا آپ کو امن و امان رکھتے ہیں دل و اجیگر میں ہندوستان رکھتے ہیں پروتوں پر رکھشہ کرتے ہیں ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سنچا ہے اس گلستان کو ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے انگل جی بہت بہت دنیوات آپ نے انگل کے جکے سے رکھتے ہیں انگل جی بائی بائی تو یہ سب ویٹ کر رہے تھے ہمارے جکے سے لیٹ ہو گیا تھا تو اب یہ لوگ جا رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت ساری انفرمیشن ملی ہوگی جو آج تک آپ نے ساید یوٹیوب کے اندر نہیں دیکھا تھا لیکن آپ نے یہ چیز دیکھا ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کریے اور بہت سارے لوگوں تک بتائیے ہماری انڈین آرمی ہماری گورنمنٹ کتنی اچھی ہے اور کتنا اچھا بیوار کرتی ہے بورڈر کے لوگوں کے ساتھ تو پلیز میر کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو کا آگے تک شیئر کریے اور ہر کسی کے پاس یہ ویڈیو بھیجئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر سبسکر کر جائیے گا اور ملتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی